ملیدی قرآنہ یہ ہے کہ اس زندگی شریعت کے مطابق ہو اس کا خونہ چاہتنا قرآنہ قریر کے حصولوں کے مطابق ہو حضرت اس کی پوری زندگی قرآنہ سنسل کے مطابق جزتی ہے اور اگر اس کے پاس قرآنہ تو ہے شامدہ تو ہے آج میں تو چلتا ہے جدا ہوں میں تو اُڑتا ہے لیکن قرآنہ سنسل کے عمل نہیں تو میں اس کو قلی ندیمہ مولانا عبدالبفور ندیم کا شہر ہے یہ یہ شہر سرائی صدو تحصیل کبیر والا زلہ خانے وال میں پڑھتا ہے یہ ہسپیٹال ہے سرائی صدو کا اور اس سے آگے اڑا ہے سرائی صدو کا اڑا یہاں گاڑیاں آتی آتی ہیں اور یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے اڑے سے دریائے راوی کی طرف اس کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ اڑا دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ والا راستہ دریائے راوی کی طرف جاتا ہے اور راستے کے اندر اڑا آتا ہے یہاں گاڑیاں ہم ٹکتی ہیں یہ راج پورٹ ریول جان لکھا ہے اور جس سے آگے ہم جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے ایک پرانا مدرسہ جامعہ اشرفیہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پرانا مدرسہ ہے یہ یہ آگے محلہ اسلام آباد شروع ہو رہا ہے یہ حضرت یہاں اسی محلے کے اندر بچپن انہوں نے گزارا ہے اور یہ مسجد فاروق آزم ہے اس مسجد کے اندر حضرت پتابت کیا کرتے تھے اور جمعہ بھی آکر کراچی سے بڑھاتے تھے یہ وہ والے مسجدیں ابھی نئی بنی ہیں یہ پہلے پرانی تھی یہ ان کا اپنا محلہ ہے جس میں حضرت نے بچپن بزارا ہے اور یہ والے جو گلی ہے یہ ان کے اپنے گھر کی گلی ہے اور یہ جو گھر دکھا رہے ہیں یہ گھر کا دروازہ جو ہے اسی سے محلہ نا نکلتے تھے اندر آتے تھے آگے ان کا اپنا گھر تھا اور ساتھ والا گھر ان کے بھائی کا گھر جہاں اٹھا تو کھڑی تھے اب باہر آ جاتی ہے یہ مولانا نبیم صاحب کے بھائی ہیں جو کام کر رہے ہیں لکڑی کا کام کرتے ہیں یہ ہمارا اپنا گھر ہے اس کے بعد ہم جائے جی سکول میں جہاں مولانا جو ہے میٹک کیا ہے یہ میٹک مولانا نے اسی سکول سے ریسیٹو سے کیا ہے اس کے بعد ہم قبولستان کی طرف جا رہے ہیں جہاں میرے والد محترم اور مولانا ندیم شہید کے والد محترم کی قبریں ہیں ان قبروں پر جا کر فاتحہ خانے کریں گے یہ راستے میں ایرگاہ بھی بڑھتی ہے سن شاہ کا اگر قبرستان آتا ہے اس قبرستان کے اندر ہم انٹر ہو رہے ہیں یہاں حضرت کے والد محترم کے بڑے بھائی اور چھوٹے بگی خامدان کے افراد یہاں ملخون ہیں میرے والد محترم کی قبر یہاں ہے یہ حضرت کے والد محترم بابا رحیم باش کی قبر ہے اور یہ میرے والد محترم کی قبر ہے باقی دیگر ہمارے رشتہ داروں کی قبر آپ کو یہ غلاب کیسا لگا کمیٹ میں لازم بتائیے شکریہ